اب بچی کس کے پاس رہے گی؟ ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ اگر ماں کے پاس رہے گی تو اس کا خرچہ کون ادا کرے گا قرآن و علیہ السلام کی بزاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبیہ بعدہما بعد ایک بھئی نے یہ سوال کیا ہے میری بیٹی کو تقریباً ایک سال قبل اس کے خامدنے تراغ دے دی تھی میری بیٹی کی ایک بچی تھی اس بچی کی عمر اس وقت تقریباً ایک سال تھی مدت دودھ اس وقت ایک سال باقی تھا بقایا مدت دودھ ایک سال کا خرچہ بچی کا باپ دیتا رہا اب بچی کی مدت دودھ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اب بچی کس کے پاس رہے گی؟ ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ اگر ماں کے پاس رہے گی تو اس کا خرچہ کون ادا کرے گا قرآن و حدیث کی روشن میں اس مسئلہ کی وضاعت فرمائیں تو عرض یہ ہے کہ جب خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بچی ہوں تو وہ سن شعور کو پہنچنے تک اپنی ماں کے پاس رہیں گے پھر ان بچوں کو بتایا جائے گا کہ تم نے اپنی ماں کے پاس رہنا ہے یا اپنے والد کے پاس تو اس کے بعد وہ جس کا انتخاب کریں تو اس کے پاس ان بچوں کو بھیج دیا جائے گا اگر وہ بچے کہیں کہ ہم نے اپنے باپ کے پاس رہنا ہے تو بچے باپ کے پاس رہیں گے اگر وہ بچے کہیں کہ ہم نے اپنی ماں کے پاس رہنا ہے تو بچے ماں کے پاس رہیں گے ہاں اگر بچے ماں کو پسند کریں تو بچوں کو والد سے ملنے سے نہیں روکا جائے گا اگر بچے باپ کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں تو بچوں کو ماں سے ملنے سے روکا نہیں جائے گا سیدنا ابو حبریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے اور کہنے لگی کہ یہ میرا خاماندیس نے مجھے طلاق دے دی ہے یہ میرا بچہ مجھ سے چیننا چاہتا ہے حالانکہ یہ مجھے پانی پلاتا ہے میری خدمت کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں ایک قرآن دازی کر لو تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کو فرمایا کہ یہ تیرا والد ہے اور یہ تری والدہ ہے تجھے اختیار ہے کہ تُو جسے پسند کر لے تو اس بچے نے اپنی مانگ کو پکڑ لیا اپنی مانگ کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا یہ حدیث ابو دعود میں موجود ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ الس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے اور انہوں نے کہا کہ جب والدین میں تنازہ ہو جائے تو بچوں کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں جس کے پاس رہیں والدہ کے پاس یا والد کے پاس یہی قول امام احمد بن حمبل امام اسحاق رحمت اللہ علیہ کا ہے امام احمد بن حمبل اور امام اسحاق علیہ کا یہ موقف ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوگا تو وہ اپنی مانگ کے پاس رہے گا اور جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مانگ کے پاس رہے یا اپنے باپ کے پاس رہے صحابہ کرام میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف ثابت نہیں ہے والدین میں تنازہ ہو جائے اطلاق ہو جائے میاں بیوی میں بچے ہوں چھوٹے ہوں تو ان کا خرچہ والد دے گا اور ماں ان کی تربیت کرے گی اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو اختیار دیا جائے گا وہ چاہے جس کو پسند کر لیں جس کے ساتھ رہنا پسند کریں اللہ وعالم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين